اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ فیر مدارے میں کیسے تاقید پیدا کی جاتی ہے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ فیر ماضی میں کیسے تاقید پیدا کرتے ہیں ہم حرف قد کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ماضی میں تاقید بھی پیدا کرتا ہے یا زور پیدا کرتا ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ حرف قد بھی مدارے میں تاقید پیدا کرتا ہے جیسے مثلا قد تالا مونہ تم خوب جانتے ہو اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا پچھلے لیسن میں کہ جب ہم نے فیر مدارے کو حال میں کرنا ہو پریزن ٹنس میں کرنا ہو تو ہم لام مفتو لگاتے ہیں یہ جس پچھلی میموری ہے آئیں آج کے لیسن کا آگاز کرتے ہیں دیکھیں فیر ماضی کی تاقید کے لیے ہم لفظ قد استعمال کرتے ہیں شروع میں اور جبکہ فیر مدارے کی تاقید کے لیے یعنی اس کی مستقبل میں تاقید کے لیے ہم نون تاقید استعمال کرتے ہیں فیر مدارے کے آخر میں ایک پوائنٹ یہ بھی نوٹ کریں کہ نون تاقید جو ہے یہ اس اور فیر ماضی کے ساتھ بلکل بھی نہیں آتا اس کا مطلب ہے نون تاقید صرف فیر مدارے کے آخر میں آتا ہے اور پھر یہ اس کو مستقبل میں لے جاتا ہے اب یہ یہ کہ فیر مدارے میں تاقید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کے آخر میں نون تاقید لگاتے ہیں یہ نون ساکن بھی ہوتا ہے اور شد والا بھی ہوتا ہے یعنی مشدد بھی ہوتا ہے اور نون ساکن کو ہم نون خفیفہ کہتے ہیں جبکہ جو مشدد نون ہوتا ہے اس کو ہم نون سکیلہ کہتے ہیں نون خفیفہ اور نون سکیلہ کے ساتھ فیر مدارے کے شروع میں ہم لام تاقید بھی لگاتے ہیں اور نون خفیفہ کی نسبت نون سکیلہ زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں اور یہ فیل مدارے کا انتہائی تاقیدی اسلوب ہے دیکھیں یہ نون تاقید کے دو حصے نون خفیفہ اور نون سکیلہ اس کو اس طرح سے رپریزنٹ کیا جاتے ہیں اب جیسے ہم نے لکھا تھا یفعلو وہ کرتا ہے فیل مدارے ہے اب جب ہم نے اس کے ساتھ نون لگایا یہ دیکھیں نون خفیفہ لگایا یا نون سکیلہ لگایا تو یہ یفعلنہ یفعلن اور یفعلنہ اب اس کے ساتھ ہم نے اس سے پہلے لام تاقید کا اضافہ کیا لا یفعلن اور لا یفعلنہ تو اس طرح سے یہ فیل مستقبل کے مہنی میں محسوس ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک تاقید پیدا ہو جاتی ہے تو ترجمہ ہوگا جیسے لا یفعلن وہ ضرور کرے گا اور جب ہم نے چونکہ اس میں ایک تاقید پیدا ہوئی ہے اس میں دو تاقیدیں پیدا ہو گئی ہیں فیل مستقبل کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے وہ ضرور بزرور کرے گا یعنی وہ ضرور ہی کرے گا آئے ہم اس کی گردان دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہے درس نمبر 46 میں ہم نے فیل مدارے کی گردان کی تھی آپ کی ارسانی کے لیے کہ یہ سارے فلی فلیکسبل ہیں اور یہ نون فلیکسبل ہیں یہ کسی بھی حالت میں چینج نہیں ہوتا ان کلمہ جو ہے وہ تینوں حالتوں میں جا سکتا ہے چلیں فرض کریں ہم نے ایک لے لیا اس کی ہم نے ایک فیل مدارے میں گردان بنا لی پھر اب ہم اس کے ساتھ نون خفیفہ لگائیں گے اور لام لگائیں گے لام تاقید یہ پلیز ذہن میں رکھیں کہ نون خفیفہ کے ساتھ فیل مدارے کے صرف آٹھ سیگے بنتے ہیں یعنی مسنہ میں وہ بلکل نہیں بنتا اور اس کے علاوہ اور جمع میں وہ غائب مونس جمع اور حاضر مونس جمع بھی نہیں بنتا اب دیکھیں ہم نے شروع میں یہ فیل مدارے تھا اس کے شروع میں لام تاقید لگا دیا اور اس کے آخر میں ہم نے نون خفیفہ لگا دیا تو دیکھتے ہیں اب کیا تبدیلی آتی ہے اس کا جو لام کلمہ ہے یہ دیکھیں وہ مفتو ہو جاتے ہیں یعنی وہ حالت نصب میں چلا جاتے ہیں دوسری تبدیلی ادھر آتی ہے یہ واؤ جمع اور نون عرابی میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ واؤ جمع نون عرابی بھی گر جاتے ہیں اور یہاں پہ یا اور نون گر جاتے ہیں تو پھر کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے پھر یہ فائنل گردان آپ کے سامنے آ جاتی ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا اب بیسکلی قرآن پاک میں نون خفیفہ جو ہے اس کے جو نون ساکن ہے اس کو عموماً تنوین میں بدل دیتے ہیں مثلاً جیسے یہ تھا نا لا یکو نن ہے نا تو یہ نن کی بجائے اس کو اس طرح سے لکھنے کی بجائے اس طرح لکھ دیتے ہیں قرآن پاک میں زیادہ تاری اس طرح سے ہے یہ ہے اس کو اس کی بجائے اس طرح سے لکھ دیا جاتا ہے لا نصفہ ان بولنے میں تو وہ یہ ہے لیکن لکھنے میں اس طرح سے ہے جیسے سورہ علق میں یہ دیکھیں ہم ضرور گسیٹیں گے تو اس طرح سے دیکھیں ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لا یفعلن اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لا یفعلن اسی گردان کو اس طرح سے لکھ کے یہاں پہ میں نے دکھا دیا نون خفیفہ کے بعد آئیں نون سکیلا میں دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی آتی ہے اسی طرح سے فیلمدارے لکھ کے اور اس سے پہلے لام تاکیل لگا دیتے ہیں انڈ پر ہم نون سکیلا لگاتے ہیں آئیں دیکھتے ہیں اب کیسے تبدیلی آتی ہے اس میں یہ لگا کر پہلے سٹیپ میں جو تبدیلی آئی وہ یہ ہے کہ لام کلمہ فیلمدارے کے لام کلمہ مفتو ہو جاتا ہے یعنی وہ حالت نصف میں چلا جاتا ہے دوسری تبدیلی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آتی ہے اور وہ ہم نے ان میں نوٹ کرنی ہے کیونکہ نون سکیلا جو ہے وہ پوری گردان میں سے بنتا ہے اب دوسرے سٹیپ میں آپ نے یہاں پہ نون جو ہے وہ ڈراب کر دیں اور اس میں واو جمع اور نون ارابی گرا دیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نون سکیلا میں کیا تبدیلی آتی ہے اس کی وجہ سے اب نون سکیلا جو ہے وہ مقصور ہو جاتے ہیں حالت جر میں چلا جاتے ہیں تیسری تبدیلی یہ آتی ہے یہی جو ہم نے غائب جمع مونس اور حاضر جمع مونس کیا تھا جو کہ نون فلیکسبل ہوتے ہیں ان میں کچھ بھی ڈراب نہیں ہوتا پھر ان کو جوڑنے کیلئے کیا کیا جاتے ہیں اب چونکہ تین نون ہے نا تو ان کو جوڑنے کیلئے ہم نے یہاں پہ ایک علیف کا اضافہ کر دیا جاتے ہیں کیونکہ نون نصفہ تو گرے گا نہیں تو اسے نون سکیلا سے ملانے کیلئے ایک علیف کا اضافہ کر دیتے ہیں اور نون سکیلا تو آرڈی مقصور ہوا ہوگا تو دیکھیں اوہرال تبدیلی کیا آئی کہ فیل مدارے کا جو لام کلمہ ہے وہ مفتو ہو گیا خالت نصف میں چلا گیا اور اس کے علاوہ یہ جتنے نون ہیں یہ ڈراب ہو جائیں گے اور ادھر واؤ جما اور نون ارابی ڈراب ہو جائیں گے یہاں پہ یا اور نون ارابی ڈراب ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پر جو نون سکیلا ہے وہ یعنی وہ مقصور ہو جاتے ہیں اور تیسری تبدیلی یہ آتی ہے کہ چونکہ یہ جمع مونس ہیں یہ والے اور یہ والے نون نصفہ ہیں یہ نون نصفہ ہیں یہ تو ڈراب نہیں ہو سکتے تو پھر نون نصفہ کو نون سکیلا سے ملانے کیلئے علیف کا اضافہ کیا جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ گردان ہمارے پاس تیار ہو کے آگے کیونکہ یہاں پہ علیف کا اضافہ کیا جائے اور نون تو بالکل ڈراب نہیں ہوا تھا لا تفعلنہ لا تفعلانی لا تفعلنہ لا تفعلنہ لا تفعلانی لا تفعلنانی لا افعلنہ لا نفعلنہ آئین اس کی کچھ کوران پاک سے ایکزمپل سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایکزمپل ہے غائب واحد مذکر کی یہاں پہ دیکھیں یہ ہے لا یعلا منہ اور اس کا روٹ لیٹر ہے آئین لام اور مین اب آپ اس کی کنسٹرکشن کو ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی البتہ ضرور جان لے گا یعنی غائب مذکر واحد اس کے وزن پر ہے لا یفعلنہ کے وزن پر یہ آیا ہے لا یعلا منہ دوسری ایکزمپل دیکھیں ناصارا اب یہاں پہ جو اس کا آئین کلمہ ہے اس میں دمہ ہے یعنی یہ فتح کی بجائے دمہ ہے یفعلو کے وزن پر ہے تو یہ ہو گیا لا یفعلنہ یہاں پہ اسی وزن پر یہ دیکھیں لا ینسو رنہ یہ بھی غائب مذکر واحد ہے البتہ ضرور مدد کرے گا یعنی وہ ضرور مدد کرے گا اب چونکہ فائل باہر ہے تو اس وجہ سے ضرور مدد کرے گا اللہ سورہ الفاتھ میں دیکھیں حاضر مذکر جمع کا سیگہ دیکھیں یہ بھی داخلہ ہے یعنی یہ بھی ناصارا باپ میں سے ہے ناصارا ینسرو تو یہاں پر بھی آئین کلمہ پر دمہ ہے لا تفقلنہ لا تدخلنہ حاضر جمع مذکر کا سیگہ ہے تم ضرور داخل ہوگے سورہ ان شکاک میں دیکھیں یہ حاضر مذکر جمع کا سیگہ ہے یہ دیکھیں یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہ اور یہ سمیہ باپ میں سے ہے یسماعو تو وہاں سے یہ بنا لا تفقلنہ لا ترقبنہ کیونکہ یہ کیسے مجھے پتا چلا ہے اس کے آئین کلمہ پر فتح ہے تم ضرور چڑھتے جاؤ گے آئین کلمہ ایک کسرہ کی حالت میں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یعنی دورہ باپ آپ ہو گیا یہ دورہ باپ یادری بو تو یہاں سے یہ ہے یعنی فَأَلَا يَفْئِلُّ سَ لا تَفْئِلُنَّ یہ حاضر جمع مذکر کا یہ سیگہ ہے فَاسَدْا یعنی لا تُفْسِدُنَّ اس میں بھی دیکھیں روٹ لیٹرز ہیں آئین لام واو یہ میں نے اس کو اس لئے گریم اس میں کیا ہے امزہ واو یا جو ہیں یہ غیر سے یہ حروف میں سے ہیں تو وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تھوڑی سی ان میں سلائٹلی سے تبدیلی ہوتی ہے لیکن آپ یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں ایزی ہے یہ بھی اسی طرح سے یہ دیکھیں قَعَدَا یہ بھی نوسرہ باپ میں سے ہے تو جب اس کا مدارے بنے گا تو وہ کیا ہو جائے گا یقُدَا تو اب یہاں پہ ہے یہ اَقُدَنَّا تو یہ متقلم میں ہے واحد متقلم میں ہے اور اس سے پہلے لا لگا ہے لا اَقُدَنَّا میں ضرور بیٹھوں گا شیطان نے کہا تھا نا جس طرح سے یہاں آئین کلمہ آئین کلمہ اس کی ایک ایگزمپل یہ ہے متقلم واحد مذکر کی میں ضرور آنگا ہم لِعَاتِيَنَّا ہُم میں ضرور آنگا ان کے پاس یہاں پر بھی اس کے روٹ لیٹرز غیر سے ہی پلے بنتے ہیں آ یادا تو اب یہ سب کچھ سلف ایکسپلینیٹری ہے اس کو آپ یہاں پہ روک روک کے اپنی سلائٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو المختصر آج ہم نے یہ دیکھا کہ پھر مدارے میں تاقید پیدا کرنی ہو تو اس کے آخر میں نون لگاتے ہیں نون خفیفہ یا نون سکیلا اور اس سے پہلے ہم لام تاقید لگا دیتے ہیں تو اس سے پھر فیر مدارے مستقبل میں چلا جاتے ہیں اور زور پیدا ہو جاتے ہیں ابلے لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ